دواء کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر میں چلنا سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اکپال ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر مگر خدا کو چھوڑ کر خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہت ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی بیزتی کرے ہمائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی ہمائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی غلطی زندگی کا ایک ورک ہے لیکن رشتہ پوری کتاب ہے کبھی بھی ایک ورک کے لیے کبھی بھی پوری کتاب کو ضائع نہ کرنا کسی خاندان کے برباد ہونے کی سب سے اہم وجہ بدتمیز خاتون کی اس پر حکمرانی ہے بعض اوقات نقصان اٹھانا فائدہ اٹھانے سے بہتر ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کی غیرمجودگی میں آپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں تلخ لہجہ مت اپناو کسی دانا کا قول ہے کل ہاری بول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے ہمارا تعلق اس نہ بھی نہ معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے بعض اوقات دعائیں رب کے فیستے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیستے کی مطابق کر دیتی ہے بعض اوقات جرم ماف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے کچھ لوگ مشکل وقت میں اپنا ہاتھ تو دے دیتے ہیں پر حقیقت میں بچانا نہیں چاہتے چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے ہم درد تھا نہ کوئی انسان بہت تھے سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا ہمارے معاشرے کا کڑوہ سچ مرہوم کے کپڑے اور جوتے در کی وجہ سے مولوی کو دیے جاتے ہیں جبکہ موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر گڑی اور زیورات بغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں انسان ہر انسان چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے روئیوں سے ہی ملتے ہیں اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دری کی دری رہ جاتی ہیں دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب چیزیں آرزی ہیں اوروں کے عیب چھوڑ درزی سے جا کے کہ اتنی جگہ تو چھوڑ کے گرے بان دکھائی دے اگر آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین انسان سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گٹیا ترین انسان ہیں اپنے کپڑے اور جوتے کسی خاص مواقع کے لیے نہ رکھنا بند کر دیں جب بھی ہو سکے پہنے آج کل زندگی زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے آج کل زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہماری معاشرے کا علمیہ یورپ کی نسبت پاکستان کے بازاروں میں آپ کو کسی بھی دکان سے کوئی خالص چیز نہیں ملے گی لیکن ہر دکاندار اللہ والا ضرور ملے گا